موسیقی چناخت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنا حصہ اپنے حصے کا جو چراغ ہے اب وہ روشن کر رہے ہیں ایک ایسی ہی زبردستی پرشنالٹی اچھا ان کی شخصیت جو ہیں وہ دو رکھ ہیں میں آج پہلی بار ان سے ملی لیکن بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا بڑی اپنایت ہوئی ایک اور ایک فقر بھی ہوا کہ ایسے پیارے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں ویسے تو کہتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی فوجی آتا ہے یا کوئی فورس کا بندہ آتا تو ویسی سلیوٹ کے لیے ہاتھ اٹھ جاتا ہے لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پیارا پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے فورس میں رہتے ہوئے تو سرف کیا ماشاءاللہ سے پینتی سال انہوں نے سروسز کی ہیں فائٹر پائلٹ رہے ہیں یونی فارم کا چارم انہوں نے انجوائے کیا ہے سرف کیا ہے پاکستان کے لیے الٹ رہے ہیں کہ بس دشمن آئے گا اور ہم اس کو نیست و نابوت کر دیں گے اور چاہے زمین ہو یا پرواز ہو اس میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کی اپنے خطے کی حفاظت کی ہے لیکن ایک اور بھی ان کے دل میں پاکستانی ہونے کا جذبہ تھا جس کو انہوں نے اس صورت میں نکالا کہ جب یہ ٹریننگ کے لیے یا جو ہے یہ لیکچرز کے لیے دنیا بھر میں جاتے تھے ٹریول کرتے تھے تو وہاں ان کو اپنے قائد محمد علی جناس صاحب کی جہاں پر بھی کوئی تصویر ملتی تھی وہ چاہے جس بھی حالت میں تھی چاہے بلاک این وائٹ تھی کلرڈ تھی یا جو بھی چیز ان کو ملتی تھی تصویر کے شکل میں قائد اعظم کے حوالے سے یہ اسے اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے وہ تمام چیزیں انہوں نے دنیا بھر سے تصویر جمع کی اور اپنے پاس انہوں نے محفوظ کر کے ان کو رپیئر کر آیا اور ایک اچھی کنڈیشن ملا کے کلرڈ پکچرز جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی ہیں میں بھی آپ کو وہ پکچرز دکھاؤں گی بہت ساری چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے میں ہی بولتی رہوں گے ان کے بارے میں اتنا سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن سر کی طرف بڑھتے ہیں بیری ریسپیکٹیبل ہم بہت عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ میں وقنی اس کے جانب سے سلام پاکستان کی جانب سے ان کو احترامن ان کا نام دینا چاہوں گے اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی ہم آج ساتھ موجود ہیں ائر کمیٹر خالد فاروق چشتی صاحب جب ریٹائرڈ ہیں اسلام علیکم سر آپ کیسے ہیں سر مجھے تو لگ رہا تھا کہ کوئی پندرہ بیس منٹ بھی کم ہوں گے لیکن میں نے جو چھوڑا بہت ہو سکا سر بہت بہت شکریہ آپ کا میری جانب سے ہمارے پورے نیٹورک کے جانب سے آپ آئے اور آپ نے ہمیں وقت دیا تینکیو بریمت جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے یاد کی سر یہ بتائیے کہ یہ جو دھنڈا ہے یہ جو شناخت ہے یہ کیا فیلنگ دیتی ہے ایک پاکستانی کو اور ایک ہمارے فوجی کو میرا خیال ہے جی کہ ہر پاکستانی کو یہ ایک انسپریشن اور ایک امید کی کرنے نظر آتی لیکن مجھے ذاتی طور پر دونوں آپ نے خود ہی بتا دیا کہ دو رول ہیں اور ایک عام پاکستانی کا جو ایک شہری ہوں میں یہاں پیدا ہوں اور دوسرا پاکستان ایر فوس میں جو خدمت انجام دی ہے میرا خیال ہے کہ اس جھنڈے کے جو اترام ہیں وہ ہم پہ شاید ایس این ابلیگیشن اور زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کا اہد اٹھایا کیا بات زبردک آپ سوچیں جب یہ لوگ ہواوں میں جو ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تمام چیزیں یہ شاید ہر شخص کا کام نہیں اور یہ صرف پیسے کے لیے بھی نہیں کیا جا سکتا یہ تمام چیزیں صرف جذبے سے محبت سے اور جب آپ پتریارٹک ہوتے ہیں آپ تب ہی کر سکتے ہیں ادر وائیس یہ میں خواست نہیں کر سکتے سر یہ بتائیں پہلے تو آپ کے پروفیشن کے حوالے سے میں تھوڑی بات کروں گی بلکہ پروفیشن کے آپ کا پیشن جو ہے سر فیملی سے بھی تعلق رہا آپ کا یہ فورس کا یا آپ ایک ہی فیملی کے میمبر تھے جو اس طرف ہے میری میرے خاندان میں کوئی بھی فورسز میں نہیں ہے کوئی ماشاءاللہ زبردست تو میں پہلا شخص تھا جو آرم فورسز میں جس نے یہ سوچا جانے کا والحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب بھی بھی دیجئے آرائیٹ اور فیملی سے بھی بڑی سپورٹ ملے گا جی فیملی سے تو ظاہر ہے جی ایک میری فیملی بیسیکلی بزنس فیملی سے میرا تعلق ہے میری فیملی میں کوئی ایسا ٹرنڈ نہیں تھا پہلی دور جب سوچا تو رسک تھا کہ ایک ایسا مہنیشیٹیو لے رہا ہوں جو شاید ناکامیاب ہوا تو ظاہر ہے ایک فیملی میں مزاق سا بنے گا تو نہ صرف سیلیکشن ہو گئی بلکہ اس کے بعد جتنی منزلیں آگے آتی گئیں وہ بھور ہوتی گئیں اور جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا شکر بھی دا کرتا ہوں کہ جو بچپن میں میں نے سوچا تھا کہ نائنٹین سکسٹی فائی وار میں بہت چوٹا تھا اس وقت میں نے ایک اندوستان کے جہاز دیکھا تھا جس نے ہمارے سکول کے اوپر بڑے چکر لگائے اور تھوڑے دور جا کے ایک بام گرا تو اس دن میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہیں مارا جا سکتا تو وہ اس وقت دل میں خارج پیدا ہوئی اس وقت نہیں کہ کیوں نہیں میں جب بڑا ہوں گا تو میں کوئی ایسی چیز کروں گا جو اس کا کوئی اس کو کانٹر کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو آپ نے پھر اس کے بعد یہ سوچا کہ ایسا کہ یہ کہتے ہیں کہ نوملی جو ہمارے اس وقت دیکھنے والے ہمارے یونگ بچے بچیاں ہیں بچیاں بھی اس طرح آرہی ہیں لڑکیاں بھی آرہی ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اور یہ سوچنے کے ساتھ ہم جائیں گے پہلے دن ہی اور ہمیں کہا جائے گا یہ آپ کا جہاز ہے آئیے بیٹی اور اڑھائیے سر بتائیں کتنے عرصے بعد آپ کو جہاز کی شکل دکھائی گئے ہوگی کیونکہ میں نے سنا ہے بڑی سٹرک ٹریننگ ہوتی ہے اور سٹارٹ میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو جہاز دے دیا جائے اور کہیں بھائی یہ صاحب جی آپ نے اڑھانے اور بس گھومنا پھڑنا ہے نہیں نہیں ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم جائیں گے تو سب کچھ تیار ملے گا ہاں یونیفرم تیار وہ بیٹمن چائے اور وردی لے کے آئے گا اور کہے گا کہ صرف صبح آپ کا جہاز دیا رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ظاہر ہے پہل ایک نہ صرف تعلیمی میں آر پر پورا اترنا ہوتا ہے ٹھیک ہے فیزیکل سٹینٹھ آپ کو ڈیویلپ کرنی ہوتا ہے آپ کو فیزیکل سٹیمنا ڈیویلپ کرنی ہوتا ہے تو تقریباً ایک سال تک تو آپ کو صرف یہ امید ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی نظر آئے گا جہاز سے ایک سال تک جہاز ہی نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا سبیر پہ اڑتا وہ ضرور دیکھ کے وہ انسپریشن ہوتی ہے ضرور کہ اگر میں یہ ڈیٹرمنیشن اور میں قائم رہا اپنے حوصلے میں تو ضرور کوئی نہ کوئی دن آئے گا جب اس کو بھی اوپر والا جہاز میرے اوپر سے گزر ہے میں خود بھی اس کے اندر ہوں آجا صاحب یہ کہتے ہیں بڑی سٹرک ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ ہی آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے دیڈیکیشن کے ساتھ اپنے پیشن کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے صاحب تو کبھی خیال نہیں آتا ٹریننگ کے دوران کہ یہ تو سردی میں مجھ سے گرمیوں والے کام کراتے ہیں گرمی میں مجھ سے سردیوں والے کام کراتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے یہ سخت کیا جاتا ہے تو اس وقت کبھی سوچا نہیں کہ میں چلا جاؤں جا کے بزنس سنبھال ہوں کرسی پہ بیٹھوں آرام سے تھنڈے کمرے میں کیا ضرورت ہے یہاں پر یہ سب کرنے کی وہی محض کر رہا تھا یہ جو بچپن سے پیشنل دماغ میں ڈرل ہو گیا تھا وہ ہر چیز اس کو اوور رائیڈ کر لیتی ہے جب آپ سخت سردی میں جیسے ہم ہم مری میں لور ٹوپا میں ٹریننگ کرتے تھے برفیں پڑی ہوتی تھی شورٹس میں اور ٹی شرٹس میں ہم برفوں پر دوڑ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ بڑا چھوٹا لگتا ہے وہ ٹارگٹ یا وہ پنشمنٹ یا فٹیگ یا ٹریننگ کا وہ حصہ جس کے لئے آپ لک اپ کر رہے ہیں جیسے کلینڈر پہ فلموں میں کراس کرتے ہیں کہ اتنے دن رہے گئے ہیں تو یہ لک اپ ٹو اٹ کہ یہ کر لوں گا اور سب سے بڑی پونٹی ویشن ہی ہی ہوتی ہے کہ ٹائم روپتا نہیں ہے ٹائم نے چلنا ہے اور جب یہ گزر جائیں گے تو میں وہاں تک پہنچوں گا صحیح کتنے عرشے ٹویننگ کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی ٹوینر ساتھ آپ کی فلائے کر رہے ہیں کتنے عرشے بعد اچھا اس دو سال کے عرشے میں زندگی بڑی رولر کوسٹر کی طرح کبھی پریشان بھی اور کبھی اپنوں کو بھی انسان کیونکہ وہ ایک پہلا ٹائم ہوگا آپ کا اپنی فیملی سے دور رہنے کا تو کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ کو یاد ہو اس وقت اپنے ٹویننگ کے ٹائم کا فیملی کو یاد کرنے کا تو سلسلہ یہ ہے ابھی تو بڑی ٹیکنالوجی آگئی ہے موبائلز آگئے واتسپ آگئے ویڈیو آگئے میں بہت پرانے زمانے کا تو نہیں ہوں لیکن اس زمانے میں خطوں پہ زیادہ ہوتا تھا اور فون کیونکہ موبائل نہیں تھے تو فون ویکنڈ پہ آپ کو ایک سنٹرل ریسیپشن ٹائپ جیسے کرتے ہیں ریسیپشن کا جو ڈیسک ہے اس کے اوپر یا تو کال بک کرانی پڑتی تھی یا گھر سے اس وقت آتی تھی تو آپ اس وقت بات کر لیتے ہیں لیکن موسٹی آپ کو خط آپ کا اصل اساسہ ہوتے تھے کہ جو پیرنٹس آپ کو لکھتے تھے یا بہن بھائی لکھتے تھے تو وہ آپ سنبھال کے رکھتے رہتے تھے اپنے زندگی میں نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ کبھی ہم نے بہن بھائیوں سے دور ہونا ہے یا خطو کتابت پر گزارہ کرنا ہے تو جو پھر جا کے اٹیشمنٹ ملتی تھی فیملی کو ری یونین جیسے چھٹیوں پر جانا اس وقت والدہ نے بہن بھائیوں نے اپنائیت ہے وہ ظاہر ہے ایک نویت کی ہوتی تھی وہ بڑا پرویلیجد قسم کی ہم سمجھے جاتے تھے کہ ہم گھر آئے ہیں اور آپ تو سنگل تھے اپنی فیملی میں جو پھر جس کی طرف آئے ہیں تو ایک محلے میں بھی شوز ہوتا ہوگا اور سسائیٹی میں بھی آپ آ رہے ہیں اور اس کے بعد فیملی کی محبت تو یہ چیزیں انسان کے جذبے کو بھی بڑھاتے ہیں کہ میں جس جگہ پر جو کام کر رہا ہوں اور میں خلال سے یہ رب کی طرف سے انسان کے دل میں ڈال اور میں نے کسی بڑے سے سنا تھا بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ جس گھر میں آپ اپنے جو بچے ہیں چاہے آپ کے تین بچے ہیں چار بچے ہیں آپ کوشی ضرور کریں کہ اپنے ایک بچے کا فورس کی طرف ضرور لے کر جائیں چاہے وہ آمی ہے نیوی ہے جہاں پر بھی جانا چاہتے ہیں ہر گھر سے ہر دوسرے گھر سے ہمیں کسی نہ کسی ایک فورس کی ضرورت ہے میرا تو خیال ہے کہ جیسے باہر کے ملکوں میں کمپلسٹی ملٹری سروس بھی ہے اس نے کمپلسٹی ملٹری سروس کرنی ہوتی ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے میں یہ نہیں ہے لیکن وہ شاید اس لئے بھی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تمام ینگ لڑکوں اور لڑکیاں اتنا زیادہ ریسپونس ہے ان کا ملٹری کی طرف یقین کریں کہ ہمارے شاید ڈروپ آؤٹ شاید ہوں گے دنیا پر جو نہیں لیے جا سکتے انفرشنیٹلی سیکشن کے وقت نہیں لیے جا سکتے وہ دیکھتے ہیں ریشو تو شاید ہمیں اس چیز کی اس کمپلشن کی ضرورت بھی نہیں پاکستان میں بڑتی کہ لوگوں کا جذبہ خود ہی اتنا ہمارے اپنے سروائبل کے لئے لوگ شاید کانٹریبوٹ کرنا چاہتے ہیں اور اتنا اگریسیو لی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں شاید ملٹری کو تینوں سرسز کو اتنی کیمپین کرنی بھی نہیں پڑتی لوگ سر کی لائیف کے یقینان دو روک ہیں ان کے شخصیت کے میں دوسرے لوگ کی طرف بھی آؤں گی لیکن جو سرسز دے رہے تھے میں سرسر یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی دشمن کا سامنا ہوا کیونکہ آپ لوگ تیاری اسی کے لئے کر رہے ہوتے ہیں ساری ٹویننگز ہی ہو رہی ہوتے ہیں کہ جب دشمن سامنے آئے گا تو پھر ہم اس پر حملہ کریں گے اب کی جوائننگ کون سائے اٹھا سر 77 جی مطلب 65 بھی گزر گیا اب پھر اللہ کا شکر الحمدللہ ایسے بان ٹو ون کو یہ بار نہیں ہوئی اب تو مختلف انداز ہوتے ہیں زبانی کلامی چیزیں چل رہی ہوتے ہیں سامنا ہوا دشمن سے کبھی موقع ملا؟ انفورتنی سامنا نہیں ہوا جی میں اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید موٹو پہ یقین رکھتے تھے اور شاید سامنا اس لئے بھی نہیں ہوا کہ جتنا آپ کا state of readiness اچھی ہوتی ہے اتنا ہی آپ کے وار میں جانے یا انگیج ہونے کے وار میں جتنی آپ کی تیاری کم ہوتی ہے ظاہر ہے وہ اگریشن کو اتنا ہی دعوت دیتی ہے جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو ہر ایک آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو ثورہ دلائف شاید میرا موٹو یہ تھا کہ ایوڈ لائکتو ڈائی فر می کنٹری بات فرمائی ایوڈ لائکتو ڈائی فرمائی 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 وہ اپنے سٹنٹ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اس کو راؤنڈ بھی کریں اور کلرز کی بھی یہ تمام چیزیں صحیح جب یہ سب کر رہے ہوتے کبھی کبھی لائکتو ہی ایسا ہوا کہ فلائے کرتے ہوئے ایک دم سے پلین میں کوئی چیز آگئی آپ کی جات میں ایک مشینری ہے کبھی بھی دھوکا دے جاتے تو پر بھی مشینری ہے انسان کی بنائی چیز تو کبھی ایسا ہوا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پڑھنا ہے پڑھنا تو شروع اپنی جگہ جی اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنس پھر ٹریننگ کی کام آتی ہے کیونکہ وہ آپ کو اتنا زیادہ ٹرین کیا جاتا ہے اور سیچویشنل امرجنسی کے مطابق آپ کی تربیت کی جاتی ہے کہ جب یہ ہو جائے تو آپ کا یہ ریسپونس ہوتا ہے اس کی بڑی سٹرکٹ ہماری گراؤنڈ پر ٹریننگ اور ٹیسٹنگ ہوتی ہے کسی سٹیج پہ اگر آپ نے اس میار پر اپنی تیاری نہیں کی جائے تو آپ کو فلائنگ کے لئے نہیں جانے دیا جاتا ہے آپ کا سٹیٹ آف مائنڈ یا ریڈینیس یا آپ کو جو میموری ہے اس کو اتنا الیرٹ آپ کے لئے اپنے بیٹھ سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں اس تیاری کے لیول پر تو ظاہر آپ فٹ ہی نہیں ہیں تو جب امرجنسی ہوتی ہے تو آپ کے دماغ پر اور زمین پر آپ کو اتنا زیادہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ کا چیزیں انفولڈ یا انوائنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو جو آپ نے سٹیپس لینے ہوتے ہیں جتے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں آگرسٹ کے مہینے کے ہم اپنی ازادی کی بات کرتے ہیں تو جب سے یہ منٹ سٹارٹ ہوا ہے میں یہی بات کرنی ہوں کہ خود اپنا احتساب کریں اپنا آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی یہ جو پہچان ہے اس کو برقرار رکھنے کے لئے آپ نے کیا کیا ہے کچھ لوگ تو شاید سوچوں میں ہی چل جائیں گے کوئی جواب نہیں ملے گا لیکن یہ ایسی شخصیت ہیں جن کے زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا اور میں نے یہ بھی کیا جو دوسری چیز انہوں نے کی سر وہ جو آپ کی سوچ تھی کہ آپ نے پچھر جمع کی یہ کیا انسپریشن تھی اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے میں نے آفئر آپ سے نہیں سنی اس لئے میں نے کہا ہونیئر سنوں گی سر سے کیا سر کیا اس میں چام تھا اس میں جی یہ ہے کہ دوہزار تین میں میں ترکی گیا تھا وار کورس کرنے کے لئے اور اس پہ اوبلگیشن یہ تھی کہ ترکیش زبان میں وار کورس تو پہلے زبان سیکھی پہ وار کورس کیا تقریباً ایک سال کا میرا وہاں اس پورے سال کے اندر وہاں پہ جو میں نے ترک قوم کو اپنے لیڈر کمالاتا ترک عزت کرتے دیکھا مجھے ندامت ہوئی ندامت یہ ہوئی کہ وہاں کمالاتا ترک کا اتنا زیادہ نہ صرف عزت ہے بلکہ انہوں نے فیزیکل ہوئی اس کو ایکزیبیٹ بھی کیا ہوا ہے کہ کوئی دفتر پرائیویٹ ہو سرکاری ہو بزنس کا ہو میں دیکھتا تھا شاید مکمل نہیں ہے جب تک اتا ترکی تصویر نہیں لگی اور میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ شاید اگر کسی بلڈنگ کا چھت اگر ہے تو اتا ترکی تصویر بھی اندر ہے اس حد تک تھا اور جو زیادہ امپورٹنٹ بات جسے مجھے انسپائر کیا کہ وہ ہماری طرح جو مجھے انفورچنیٹ لگتا تھا کہ وہ قائد ازم کی ہم نے ایک شروانی اور جناہ کیاپ کی تصویر ہے جو موسٹلی بہت کامن ہے ہر جگہ دیکھی جاتی ہے یا وہ لامہ اقبال کی وہ ایک سوچتے والی وہ ایک نقشتے تو میں یہ سوچتا تھا کہ جو اگر کوئی پرائیمری سکول کسی میں گورنمنٹ کے سکول میں رہ گئی ہے قائد ازم کی تو وہی شروانی والی ہے اور اگر میں دیکھتا تھا ایوان صدر میں پیچھے کون سی تصویر لگی رہی تو وہی تصویر لگی تو وہاں ترکی میں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں شاید بلڈنگ میں اتنی ورائٹی ہے اس ترک قوم کے پاس کہ ایک جگہ میں شاید اتنی ورائٹی دیکھتا تھا کہ جس طرف میں جاؤ مجھے لگتا تھا کہ یہ میں ایک پورے سال میں تصویر ہی نہیں دیکھیا تھا ترکی یہ نہیں دیکھی اتنا ان کے پاس ورائٹی ہے تو میں نے سوچا کہ جو قائد ازم کا ہم سمجھتے تھے کہ باہر سے کپڑے آتے تھے ان کے دنیا کے اپنے زمانے کے آدمی تھے تو وہ تصویریں کہاں گئی ٹھیک آپ افیشل ایک تصویر کو ضرور سپانسر کریں یا اس کو پوموٹ کریں لیکن اس کو ایک نئی نسل کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہئے کہ یہ بھی قائد ازم تھی تو وہاں سے میں نے جی جب میں واپس آیا تو ایک تہایا کیا اور ٹارگٹ میں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک میں جو قائد ازم کے وسیلے سے ملا ائر کموڈور بنایا میں جو بننا چاہتا تھا میں بنا تھوڑا سا میں اپنے اوپر یہ کرز لیا کہ یہ کرز اگر وہ قوم کر سکتی ہے تو میں بھی واپس جا کے پھر میں نے دوزار تین سے لے کہ تقریباً آج تک میں نے ازا پیشن کیا کہ قائد ازم کی جتنی میں اکتھی کر سکتا تھا تصویریں اور بڑی سائز کیوں چھوٹی انٹرنیٹ پر جو ملتی ہیں وہ پہلے میں اکتھی کرنے شروع کر دیں کہ ازا فرس ٹیپ میں وہ اکتھی کرتا ہوں جب میں نے تقریباً دوزار کے قریب قائد ازم کی مختلف میں شاید آپ کو تفصیل یہ ہم پیکچرز اس وقت سے یہ اکتھی نہ صرف کی بلکہ قائد ازم کی تصویریں جب میں نے دوزار اکتھی کر لی تو میں نے سوچا کہ ہماری یوت ہے وہ بلکہ وائٹ سے ایزیلی کنیکشن نہیں کرے گی بلکہ وائٹ تصویروں کی ویٹے سے وہ سمجھیں گے کہ پرانے زمانے کی بات تو میں نے سوچا ان کو کلر کیوں نہ کیا جائے تو پھر میں نے خود بھی سافٹویر سیکھا اچھا یہ شمایل پہلی بار میں نے قائد ازم کو شمایل کرتے ہوئے دیکھا اکرین کریں اتنی پیکچرز ہم نے ایتے ایوان کہ میں ایک پیکٹوریل میں نے ایک سکول میں گیا جہاں کائد ازم کی مختلف تصویریں لیکن اس میں بھی سمائل کرتے ہوئے کوئی تصویر نہیں تھی دوبارہ سے ہم وہ دیکھیں جس میں کائد ازم اتنی اچھا سمائل کریں انسان کے اندر جو بچہ موجود ہوتا ہے بچپنا ہوتا ہے وہ آپ کی مسکراہت میں جھلگتا ہے تو دیکھیں اس میں بھی تھوڑی سمائل کریں ہم سمائل کرتے ہوئے اس میں آپ کو ایک ہلکا سا اپنا سنا بھی سکتا ہوں میں نے ایک سکول میں گیا جہاں لیکچر دینے کے لئے چھوٹے بچے تھے تصویر آپ نے یہ تصویر یہ تصویر ہے جب میں نے دکھائی بچوں کو ساری تصویر دکھائی تو یہ کون ہے کچھ بچے خسر خسر کرنا چروھو گے چھپ کر گے اب کیوں نہیں بول رہے یہ کون ہے کچھ بچے چھپ کر گے یہ کائد ازم ہے تو ایک بچی کھڑی ہو گئی اس نے کہا یہ کائد ازم نہیں ہو سکتا میں نے کہا کیوں کہتی سر وہ تو ہستے ہی نہیں تھے ہم نے ہستے ہی نہیں دیکھا ہم نے کہا وہ سیریس ہیں اور سوبر ہیں اور ظاہر ہے وہ ہی ان کا ایک امی بچوں کے ذہن میں بھی آئے کہ وہ تو ہسیں گے تو شاید وہ کائد ازم نہیں ہے یہ پرپس تھا پھر میں نے جو آپ کو پہلے ارز کر رہا تھا کہ پھر میں نے تصویریں کٹھی کرنے کے بعد پھر سوچا کہ میں سوفیر پہلے سیکھوں پھر لاہور میں میں نے سروس کے دورانی دو یونیورسٹی کے لڑکے ہائر کیے ان سے میں نے بات کی کہ میرے ساتھ تم بیٹھو کیونکہ میرے بھی سوفیر آگا آتا تھا تو ہمیں ایک ایک تصویر کو بلیک ڈ وائٹ سے کلر کریں گے خود آپ نے میند کیا ہم نے کسی کی زمنداری نہیں لگائی میں میرے گھر پہ کام بلکے ہوتا تھا وہ میرے پاس ویکنڈ پہ آ جاتے تھے تو ہم سارا بھی سنڈے سارا دیں میرے ساتھ رات تک بیٹھتے تھے پھر ہم اس کو پھر ہمارے پاس ریفرنس نہیں تھا کہ اگر یہ ٹائی میری اب آپ کو ریڈ نظر آ رہی ہے تو ان کی تو بلیک ڈ وائٹ لائنیں تھی صرف تو اب ہم اس کو کبھی ریڈ کرتے تھے کبھی بلو کرتے تھے پھر ہر تصویر ہم یہاں تک تھے کہ جب تک ان کی پرسنیلٹی سے کیونکہ ریفرنس کوئی نہیں تھا اور ان کی جو پرسنیلٹی چامنگ اس کو بھی آپ نے برکرا رکھتے ہیں اس کو رکھنا ہے ان کے گریس کو منٹین کرنا ہے تو ہم بیس بیس ٹائیں مناتے تھے ایک تصویر پر کلک کر کے چینج کرتے رہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس کو پھر ہم فائنل کرتے تھے کہ یہ ٹائی یا یہ بیگراؤنڈ یا یہ سوٹ کا کلر ظاہر ہے ہمیں تو صرف گریہ ملا ہے اس طرح پھر اس کو پیلٹ پاس لیکن سر اس پچر میں جو آپ نے کلرز یوز کی ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کے پاس ریفرنس موڈل میٹر ماشا اللہ پھر میں وہی کہوں گے کہ جب انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اس جذبے کو محسوس کرتا ہے تو پھر خود با خود چیزیں ہو جاتے اور ایسی اچھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتی خوبصورت کچھ کلرڈ پچرز بھی ہوں گے لیکن جن کو اپنے پچرز کو آپ نے خود کلر کیا یہ دیکھیں آپ اس میں کتنا اچھا یہ بلیکنڈ وائٹ پچر ہے یہ بلیکنڈ وائٹ سے جو کلر ہوئی ہیں اسی لئے کمپیرزن ہے آپ کو ایڈیا ہو سکے کہ پہلے کیسی تھی یا کتنا ریفرنس تھا یہاں پہ بیلی نائیس ۔ آپ کے پاس 200 پکچرز ہیں 200 پکچرز کے بعد جب پکچرز ہی کٹھی ہو گئیں تو اگلا ٹاسس میں اپنے آپ کو چیلنج دیا کہ اچھا 100 وات اگر ہی کٹھی ہو گئیں پھر میرے ذہن میں آیا کہ آج کل جی یوت ہے کچھ نیگیٹیو میڈیا سپیشلی across the border وہ کائدی آزم کو زیادہ یہاں بھی کچھ ہے لیکن وہاں زیادہ یہ اس میں لگا ہوا ہے کہ کائدی آزم کو controversial کیا جائے کائدی آزم یہ تھے کائدی آزم شیعہ تھے کائدی آزم سنی تھے کائدی آزم نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے تو میں نے سوچا کہ بچے ہمارے کائدی آزم in general اور پاکستان in particular ایک controversy یا ایک confusion کا شکار ہیں کہ پاکستان کہ شاید کٹھے ہونا چاہیتے تو کیسے رہتا کیونکہ ہم نے over a period of time شاید چیزوں کو ایسے project کیا ہے کہ شاید کچھ غلطی ہو گئی تو میں اپنا challenge اگلا یہ دیا کہ میں youth کو کائدی آزم یہ پیش کروں گا کہ کتنے وہ they lost اور پھر میں نے کہا اور دنیا میں ان کی کتنی عزت تھی میں پاکستانی کیونکہ میں اس پاکستان میں پیدا ہوا اور بڑا عزت ملی تو میرے پر شاید لازم کہ میں گھون کے کائدی آزم بڑا اچھی تھی میں نے سوچا کہ میں دنیا کے جو لیڈر ہیں انٹرنیشنل لیڈر ہیں ان کے بارے میں کٹھا کروں کہ وہ جناہ کے ساتھ بارے میں کیا بات ہے تو آپ نے اپنے ہی طرف سے ایک ایفورٹ کی ہے اور اس ایفورٹ میں یقیناً ایک بڑی کامیابیں ملی میں پھر سے چاہوں گے کہ ہم آپ کو وہ پکچرز بھی دوبارہ سے دکھائیں اور آپ ضرور دیکھیں اور بار بار دیکھیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حصے کا چراخ تو یہ جلائی رہتے سر آپ آپ سرف کر رہتے لیکن یہ ایک اور چیز جو آپ نے کی اس کو ہم سراتے بھی ہیں اور اس پہ بھی ہم آپ کو آپ کو بہت ایوارڈ ملے میں مجھے بتایا گیا ہے بلکہ اس میں لکھا بھی آپ کو ستارے امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے اور ستارے بسالت سے بھی آپ کو نوازا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک مبارک بات پرش کرتے ہیں آپ کی سیفرٹ پر آپ کو خراج تحسین پرش کرتے ہیں اور یہی انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ رب نے اگر اس کو ایک زندگی دی ہے تو وہ اس زندگی میں اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے اس پیارے ملک کے لیے جو بھی کر سکتا ہے وہ ایفرٹ انسان کو ضرور کرنی چاہیے صحیح یہ بتائیں اب آپ نے اپنی ایک واپ سائٹ بنا دی ہے جس پر یہ پکٹرز اپلوڈ ہیں جی تو میں نے انہی تصویروں کو جیسے ابھی چلیں گی تو انہی تصویروں کو استعمال کر کے پوسٹرز چکل میں ان کی قوٹیشنز دیا دیں اب جب وہ ڈلیں تو میں نے میں کیونکہ یوتھ اور نئی نسل تک پہنچنا چاہتا تھا جو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے ایک شہر میں کیسے پہنچوں تو پھر سب سے آسان یہ تھا کہ میں نے بنایا جائے اچھا صاحب ویب سائٹ پر آپ نے کیا کچھ کہ مجھے ایک بریک کا کا بریک مجھے لینا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ مزید بھی ان کی ایفورت پر بات ہوگی ہمارے ساتھ پر یہ سلام پاکستان once again welcome back سلام پاکستان اور آپ نے دیکھا یہ تمام پکچرز جو مختلف کنڈیشنز میں پاکستان سامن بھر سے جمع کی گئیں اور اس کے بعد ان کو بہتر شکل ملایا گیا جو بلاک این وائٹ تھی ان کو کلرڈ میں کلرڈ کیا گیا اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو کمپائل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ تمام جو محنت ہے یہ کی ہے ائر کمیڈور خالد فاروق چشتی صاحب جو ہمارے سے دس وقت موجود بھی ہیں سر once again آپ کو خوش آمدید کہیں گے سر آپ بتا رہے تھے کہ یہ تو ایک آپ نے محنت کی کہ آپ نے کہا پیکچر جمع کی ان کو کلرڈ کیا پھر آپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے اپنے لوگوں سے وہ سوچتے کیا تھے صرف تصویریں چلیں آپ ایک پیکٹوریل ایکزیبیشن کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا پیکچرز بھی افیکٹ کرتے ہیں باٹ کوٹس بھی آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں تصویر کے ساتھ پھر آپ نے کوٹس کو کیسے جمع کیا کتابوں میں ہی ہے بہت سارے کوٹس جیسے میں نے کہا تو پہلے تو میں نے ان کی ایک بچوں کے ذہن میں دوبارہ ایمیج روایب کرنا تھا جیسے میں نے پہلے کہا سو کے قریب لیڈرز جیسے یہ چل رہی ہے جو لیڈرز نے جنہ صاحب کے بارے میں کہا تو بی بی سی نے کیا ریٹ کیا ٹائم میکزین کے ٹائٹل پہ ہیں جو مجھے نہیں پتا تھا ٹائم میکزین کے ٹائٹل پہ تھے جو شاید بہت کم لوگوں کو بہت کم لوگوں کو مجھے نہیں پتا تھا جب تک میں نے وہ پڑھا نہیں تو اس سارے سلسلے کو دیکھنے کے بعد جب وہ سو لیڈرز کے میں نے ٹریبیوٹی کٹھے کی تو پھر میں نے ان کی کوٹیشن کی طرف فوکس کیا کہ وہ پھر میں نے ان کی کوٹیشن کو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں یا مجھے ایک لیمٹیشن لگتی تھی کہ اگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ قائدی آزم نے بچوں سے کیا کہا سٹوڈنٹ سے کیا کہا ، یا قائدی آزم نے آرتوں سے کیا کہا قائدی آزم نے ملٹری سے کیا کہا بیوروکریسی سے کیا کہا وہ ایک جگہ نہیں ملتا تھا تو میں نے کہا کیا کہ آپ سارے بنا لئے تو پھر ان کو سہگلتی کے بعد اپنے کے بعد سرائے ۔ جو سارے یوٹھ کی ہیں وہ ایک چیپٹر ہو گیا۔ جدر جدر قائدی آزم سٹوڈنٹ سے بات کی اور اوٹوں سے جدر جدر باتher اور ورائی میں بات کے وہ اگر اگر کر دی چاہے وہ آرمی نے بھی ایفوس ہے پھر میں نے دیکھا کہ بیورکریسی سے یہ کہا تو وہ سارے جتنے سیگمنٹوں کو کمپارٹمنٹ بنا کے ان کی کٹیشن انہی تصویروں کو استعمال کیا جیسے یہ سکرین کے آپ دیکھ رہی ہیں اس تصویر یوز کی پھر ان کی کٹیشن دی پھر موقع لکھا کے کس موقع پہ کن سے کیا خطاب کیا اب میرے پاس ایک ریڈی ریفرنس آپ نے لیے جو میں انشاءاللہ ویب سائٹ پہ ہے بھی اور بھی چیزیں ایڈ کرتا رہوں گا وہ اب اگر آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ یوت سے بات کریں تو یوت کے جتنے ان کے خطابات ہیں وہ ایک جگہ کمپائلنے ہیں گرافک کورینٹیٹیٹر یہ سمپل کوٹیشن نہیں ہے مطلب ایک بڑی محنت اور بڑی ایک جستو جو رہی اس تمام کام کے پیچھے سر کتنا عرصہ یہ آپ کو لگا یہ تمام چیز اپنی ویب سائٹ چیزوں کو کمپائل کرنے میں ویب سائٹ تو میں نے ابھی چار پانچ سال پہلے کیا تھی لیکن دوزار تین سے جب میں نے کام شروع کر دیا تو میں یہ سات ایک سال لگے تھے پورا ڈیٹا اس کو ایک شکل میں لانے میں تقریباً دوزار دس تک میں نے یہ کمپلیٹ کیا تھا اور دوزار گیارہ یا بارہ میں پھر میں نے ایک ویب سائٹ میں سوچا کہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے تھے کہ ہمیں کیسے ایکسیس ہو سکتے ہیں تو پھر میں ناظرین کے لئے بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بچے خاص طور پر لوگ ان کرنا چاہیں تو ویب سائٹ کا نام ہے جی www.myjina.com simple www.myjina.com اگر آپ اس پہ لوگ ان کریں میں ابھی شاید ایک ہفتے کے لئے اس کو ویب سائٹ آفئر کی تھی بہت نیا میں کوئی ڈیٹا ڈال رہا ہوں ایک ہفتے بعد انشاءاللہ یہ دوبارہ اویلبل ہو جائے گی میں نے 14 آگرز پہ آپ کو بہت ساری نئی چیزیں اپنے قائد کے حوالے سے جو ہیں آپ کو اس ویب سائٹ پر ملیں گی ایک نورمل جو ہمارے پاس نساب میں چیزیں موجود ہیں جو بکس میں موجود ہیں یقیناً اس میں سے بھی چیزیں ہوں گی لیکن اس کے علاوہ کچھ مختلف چیزیں جو دنیا بھر کے لوگوں نے the great قائد عظم محمد علی جناس صاحب کے لئے جو بھی تمام باتیں کہیں جن چیزوں سے ان کو reward دیا گیا جو ان کو القباد دیئے گئے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام ڈیٹا آپ کو اس ویب سائٹ پر جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور مل سکتا ہے باقی آپ چیزوں کو اور بھی جو ہے اس میں ایڈ آن کرتے رہتے ہوں گے جی بالکل صاحب یہ بتائیں کہ ایک مشن سے آپ نے ریٹائرمنٹ لی اور اب آپ اس مشن گئے اور ابھی آپ کہیں سرف بھی کر رہے ہیں جی میں پاکستان اے فرس کا ایک پروجیکٹ ہے جی شاہین فرموڈیشن کا شاہین ائرپورٹ سروس میں لوہور کا جنرل مینجر ہوں تو اس سے بھی آپ کہہیں کہ میں کچھ ورس سے میں فارغ ہونے کے بعد آپ اپنا ٹائم ان چیزوں پر دینا چاہتے ہیں فاملی جو ہے وہ پہلے سرف کرتے رہے تو آپ ماشااللہ سے ہواوں میں رہتے تھے تو آپ ایک الگ سلسلہ رہتے ہیں اب آپ سروس بھی کر رہے ہیں پھر آپ اپنا کہہیں ویکنڈ پر آپ تمام چیزیں ہی کرتے ہیں فاملی جو ہے وہ می ٹائم ہوتا یا فاملی ٹائم ہوتا ہے وہ کیسے مینج کر پاتے ہیں نرازگی ہوتی ہے فاملی نراز رہتی ہے جی فاملی کا دیکھیں وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بیلنس کر کے چلیں اتنا تو اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بیلنس نہ رکھ سکیں میں حد امکان کوشش کرتا ہوں کہ نہ صرف اپنی وائف یا بچوں کے ساتھ کر سکوں بڑا اپنے بہن بائی اور سب کے ساتھ بیلنس کر سکیں لیکن جو یہ ٹائم ہے وہ میری فاملی اپ ٹون ہو چکی ہے کہ یہ جو اڈکشن ہے اور فقر بھی ہوتا ہے اور یہ کانٹریبوشن ہے جو اس کے اوپر وہ ظاہر ہے سپورٹن ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیشنل کاؤز ہے وہ یوز ٹو بھی ہو چکے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے کمپرمائز کا مطلب ہے کہ اگر کوئی میری ایسی نئی چیز ملی ہے یا نئی چیز پہ میں نے پروڑیٹ پہ کام کرنا ہے تو شاید میری اللہ کا شکر ہے کہ میری وائیف کو اور پیرینٹس کو اس پہ بڑی میری سپورٹ بھی رہی ہے ان کی طرف سے اور انڈرسٹیننگ بھی بڑی ہے کہ یہ پیشن ہے تو اس پہ اس پہ ایک بیٹا جی آسٹریلیا پڑھ رہا ہے ان کا شوق ہے فلائنگ کا بہت زیادہ تھا لیکن وہ درمیان میں اس کا کوئی آئی سائٹ کا کوئی چشو ہوا بہت زیادہ وہ پڑھ رہا ہے اگر دوبارہ سے آپ کو موقع ملے فلائنگ کرنے کا تو مطلب ابھی آپ مشکراتے ہیں بہت زیادہ ادھر سے سیدھا جانے کو تیار ہوں اگر آپ سے پوچھا جائے ایک چراغ دیا جائے اور آپ کو آپ دو چیزوں کو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں تو اس لئے ہم آپ کو چلیں چوئیس دے رہتے ہیں آپ سے وہ آکے اللہ دین کا چراغ ہے اور آپ سے پوچھیں کہ آپ حکوم کریں اور میں آپ کی دو وشیز پوری کر دوں گا تو وہ دو وشیز آپ کی کیا ہوں گے جو آپ تک آپ خود پوری نہیں کر سکتے دو وشیز تو اپنے لئے تو میری کچھ نہیں ہے میری ایک وش ضرور ہے اور وہ ایک ہی شاید دونوں پر بھاری ہے اس لئے میں اس تو دونوں کو ایک کر لیتا کائد اعظم کا جو میری ہمبل کانٹریبوشن ہے میری یہ خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ نے تفیق دی جو میری اپنی کپیسٹی ہے اور اگر مجھے کچھ سپورٹ کہیں سے میں کسی وجہ سے نہیں کہہ رہا لیکن اگر مجھے ملی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کال ہے یہ صرف میرے تک یا انٹرنیٹ تک یا چند کتابوں میں نہ محفوظ رہے میں چاہتا ہوں ہر سکول میں یا ہر لائبریری میں یہ جو میری کانٹریبوشن ہے کسی طرح کسی طرح کسی اس لئے نہ پہنچے میرا نام سے بے شک نہ لکھا صرف اکسیس یا بیلیبلیٹی ہو جائے ان بچوں کو یا ان سوڈنٹس کو جو کائدی آزم کے بارے میں کچھ کانٹروورسی رکھتے ہیں زینوں میں یا ان کے بارے میں سوال ہیں یا ان کی پرسنیلٹی ان کو کلیر نہیں ہے کہ کائدی آزم کیسے شخص تھے کیونکہ یہ کلر تصویریں زیادہ بچے زیادہ جلدی کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ تو میری ابھی بھی خواہش ہے اس دوران مجھے بہت بڑے ایک پرنٹرز نے کہا میں ویسے آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ناظرین کو کلیر ہو جائے کیونکہ آپ بک بھی پبلش کریں جی میں بک کرنا چاہ رہا ہوں ابھی بھی کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ کروں گا اس دوران مجھے بہت بڑے پبلشر نے کہا بھی کہ آپ یہ ساری تصویریں ہمیں دے دیں ہم ایک جوائنٹ ہم ایک کوفی ٹیبل بک چھاپیں گے اچھا بچوں کو کتاب کی ضرورت ہے چار سات کروڑ بچوں کو کتاب کی ضرورت ہے آپ اتنی مہنگی کتاب چھاپیں گے ان کے اگزیکٹیوز کے ٹیبل پر رکھی جائے گی مجھے انہوں نے پیسے آفر کیا میں نے کہا ہم آپ کو دس لاکھ روپے دیں گے آپ یہ سارا مٹیل ہمیں دے لیں ٹھیک ہے میں نے ان سے خواہش کی میں نے کہا جی میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھ سے دس لاکھ لے لیں لیکن مجھے یہ انشور کر دیں کہ یہ ہر سکول اور ہر لیبریڈی میں ہو جائے گی تو میں اپنا حصہ نے صرف فورگو کرتا ہوں بلکہ اپنا حصہ ڈالتا ہوں بجائے آپ مجھے دس لاکھ دے کے فارغ کریں اور آپ کہیں کہ یہ ہم جہاں مرضی چھاپیں یا کافی ٹیبل بک چھاپیں یا کسی سپیر گروپ کے صرف حصے میں یہ چیزیں آئیں اور وہ ٹوکن یا ڈیکوریشن جو لوگ اس پہ زیادہ پیشن نہیں رکھیں ان کے لئے تو ایک ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے لیکن میں نے ان سے کہا جی کہ یہ میری طرف سے کانٹریبیشن جو میں دے سکتا ہوں وہ دینے کو تیار ہوں لیکن اگر مجھے کسی طرح یہ تسلیح ہو جائے یہ تصویریں یہ رائٹ اپس یہ لیڈرشپ کو ٹربیوٹ جو دنیا نے دیا ہے وہ ایک اہم بچے کو پتا ہو کہ دنیا میں امریکن پریزیدنٹ نے اس وقت کیا کہا رائٹ رائٹ آپ بلکل تھی کہہ رہی آپ کی ایفورٹ لوگوں تک پہنچنے چاہیے اور جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذن میں یہ آرہا تھا کہ جتنے اس وقت دیکھنے والے ہیں چاہے وہ سکول کی انتظامیاں ہیں یا کالج کے بچے بچیاں ہیں جو ان چیزوں کو آگے فورڈ کر سکتے ہیں یا وہ لوگ جو کسی طرح کے سیمنار یا ایکزیبیشنز منعقد کریں گے 14 اگرس کے حوالے سے جو ابھی آنے والی ہے تو آپ سر کی ویب سائٹ سے یہ تمام چیزیں آپ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا اپنا اساسہ ہے آپ اپنے سکولز میں اپنے بچوں کو 14 اگرس کے فانکشن میں ان چیزوں کو ڈسپلے کریں آپ ان کو بتائیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں انہوں نے ویب سائٹ یہاں پر آپ کو بتا دیا یہ آپ کے لئے کام کیا گیا اور انہوں نے اس کاجر تو ان کو رب دے گا لیکن آپ اس کو آگے بڑھا کر لوگوں تک اس کا ایکسس کر کے ان کی اس محنت کو آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سرا سکتے ہیں سب میری ایفورٹ کی کوشش رہ رہے گی جو آپ نے تمام چیزیں ہمیں دی ہیں ہمارے لئے تحفہ بھی ہے میں اپنے 14 اگرس کے فانکشن میں یہ ضرور ڈسپلے کروں گی یہ میں اپنے پلاتفارم سے کر سکتی ہوں آپ کی ویب سائٹ بھی میں اپنے 14 اگرس کے فانکشن میں ضرور بتاؤں گی آپ ویب سائٹ پر جائیں یہاں پر آپ کو قائد آسم کے حوالے سے وہ ڈیٹیلز ملیں گی جو نورمل اشاد آپ ایزیلی ان چیزوں کو ایکسس نہیں کر سکتے یہ تو رہی آپ کی وہ خواہش جو آپ چاہتے ہیں یہ آپ کی ورش ہے اور ہم آپ کو اس کے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے جن آجائے اس ورش کو پورا کر دے اچھے لائف میں اگر ایسی آپ کو اپشن ہو زندگی میں کبھی کہ آپ کو اپنا می ٹائم گزارنا ہی ہیں فاملی کے ساتھ آپ کو کسی ڈیسٹینیشن پر بھیجا جائے تو سب کیا عوش کریں گے انسان کی اپنی میں تو ایک پرشنل بشیز ہوتی ہے کہ میں ادھر جانا چاہتے ہیں گھومیں آپ دنیا دیکھئے آپ نے جی میں نے الحمدللہ جی تقریباً ساری دنیا دیکھئے اچھا سب سے آپ کو زبردست جگہ کونسی لگی اس میں اگر مجھے ایموشنل نہ گنا جائے اور مجھے نہ کہا جائے کہ یہ تو قائدیعظم سے ریلیٹڈ بات ہے میرا خیال ہے بدقسمتی سے ہم شاید اس طرح پرموٹ نہیں کر سکے لیکن میرا خیال ہے جو اللہ تعالی نے کمبینیشن اس خطے ہمارے اس پیس کو دے دی ہے کہ گلیشیر سے لے کے ڈیزرٹ اور ڈیزرٹ سے لے کے سمندر تک جو ہمارے پاس ہے یہ میں دنیا گھوما ہوں یہ کمبینیشن کسی کے پاس نہیں ہے یہ شاید ہی کوئی ملک ہو اگر کوئی جیوگرافک زیادہ پڑھنے والے لوگ اس کو دیکھیں گے تو یہ اتنی کمبینیشن کئی نہیں ہے ہمارے ہم ضرور کہتے ہیں جی فلان استمبول چلے جائے میں وہاں سال رہا ہوں بہت اچھا ملک ہے خوبصورت ہے لیکن جب میں لاہور کو دیکھتا ہوں میں کراچی کو دیکھتا ہوں اپنے ناردن ایریاز کو دیکھتا ہوں اپنی ہسٹری دیکھتا ہوں میں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکے لیکن صرف نہ کر سکے لیکن اویلیبلیٹی میرا خیال ہے دنیا میں ہمیں سب سے اچھا سینک خوبصورت علاقے ہمارے پاس ہیں صرف آپ کی وہی بات نا کہ ہم نے اپنی شخصیات کو اپنی جگہوں کو ایکسپلور ہی نہیں کیا ہم نے خود نہیں جانا تو ہم نے دوسروں کو کیا بتانا ہے کہ میرے پاس یہ موجود ہے تو اس پہ بہت سارے لوگوں کو کام کرنا پڑے گا اٹلیس اپنے خطے کی جو ہمارے پاس چیزیں نعمتیں رب کی موجود ہیں کم اس کم ان کو تو ہم لوگوں تک لائے اس میں ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہوں گا سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے thank you so much once again آپ آئے میں اپنے پورے چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں ایک میں ایڈ کر سکتا ہوں اگر مجھ سے کوئی کیوری کسی کی ہو یا کوئی کانٹریبیوٹ کرنا چاہے میں آپ کے چینل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس قائد اعظم کی کیوری تصویر ہو یا کوئی کانٹریبیوشن ہو یا ویب سائٹ پہ کچھ ایڈ کروانا چاہے آپ اپنے نام سے تو آپ کینٹلی مجھ سے مجھے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور میرا سمپل ای میل بھی یہی ہے myjna at yahoo ڈاٹ کام بہت سمپل ہے جیگر سر بہت شکریہ سر خوش رہیے مسکراتے رہیے اور اپنے ملک سے پیار کیجئے اور اس کا خیال کیجئے اور جو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے اس شنافت کے لئے ضرور کیجئے گا کل ہوگی ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات